اسلام علیکم آج میں آپ کو مٹاپے کے بارے میں بتاؤں گی کہ مٹاپے سے بچنا کیوں ضروری ہے مٹاپہ جو ہے وہ دل کے دورے کا باعث ہوتا ہے شریعانیں اس سے سکڑ جاتی ہیں بدحضمی ہوتی ہے نیند کے مسائل اور ڈپریشن کے مسائل پیدا ہوتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کرتا ہے اور جوڑوں کا درد بھی اس سے شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ایک خاص حد تک ہمارے وزن جو ہے ہمارے جوڑ برداشت کر سکتے ہیں اگر ان کی برداشت سے زیادہ وزن ان پر ڈالا جائے تو پھر وہ دکھنا شروع ہو جاتے ہیں اور بھی بہت ساری بیماریاں اس سے جنم لیتی ہیں تو مٹاپہ کہتے کس کو ہیں مٹاپہ جو ہے وہ آپ کی جتنی جسامت ہے اس سے زیادہ اگر چربی کی طے جمع ہو جائیں تو انسان جو ہے وہ مٹاپہ کا شکار ہو جاتا ہے اور یہ بچوں میں بھی ہوتا ہے بڑوں میں بھی ہوتا ہے نوجوانوں میں بھی ہوتا ہے تو اس کے دیکھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں تو سب سے بڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خوراک کھانا جس کا ہائی گلائسیمک انڈکس ہے میں آپ کو اپنی پہلی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ جو میدے کی بنی ہوئی چیزیں ہیں اور جن میں میٹھا ہوتا ہے وہ ایک دم ہمارا بلڈ شگر زیادہ کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا جو ہے انسولین بار بار ریلیز ہوتی ہے اور جو ہمیں انرجی نہیں چاہیے ہوتی وہ ہمارے چربی کی صورت میں جمع ہو جاتی ہے اور اس میں رنگ برنگیں ڈرنکس کا پینہ بھی شامل ہیں دوسری اس کی وجہ چیز ہے رات کو دیر تک جاگنا پہلے تو لوگ ٹی وی لگاتے تھے یا دوسروں کو نظر آتا تھا لیپ ٹاپ پہ اکثر لوگ بستر میں بیٹھ کے لیٹ کر اسکرین پہ نظریں جمعی رکھتے ہیں جس کی وجہ سے جو لوگ جاب نہیں کرتے کسی سکول کالج نہیں جاتے یا اگر جاتے بھی ہیں تو رات ڈھائی تین برزے سے پہلے نہیں سوتے اس طرح رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے ان کی نیند پوری نہیں ہوتی اور پھر وہ صبح دیر سے اٹھتے ہیں عام طور پہ جو خواتین کہیں جاب نہیں کرتی مشاہدے میں آیا ہے کہ وہ دو تین بجے سو کر اٹھتی ہیں تو اس طرح سے ایک تو رات کی نیند جو ہے ہمارا ایک یونیورسل کلاک جو ہے جب سورج گروب ہو جاتا ہے اور دن تلو ہوتا ہے تو ہمارے جسم کے مختلف حصے اس کے حساب سے مختلف رتوبتیں خارج کرتے ہیں اس کو سرکیڈین ریدم کہتے ہیں تو کارٹی سول جو ہوتا ہے جیسے دن چڑھتا ہے ہمارا کارٹی سول لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور ملیٹونین جو ہے وہ رات کے وقت دو ہارمونز ہیں یہ ہمارے جسم میں ان کا بیلنس رہتا ہے لیکن جب ہم رات کو دیر تک جاگتے ہیں اور صبح سوتے رہتے ہیں تو یہ ملیٹونین کارٹی سول جو بیلنس ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اس کے خراب ہونے کی وجہ سے ہمیں بھوک زیادہ لگتی ہے اور ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بہت زیادہ میٹھی اور ہائی گلائسیمک انڈکس والی فوڈ کھائیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو موٹے لوگ ہوتے ہیں وہ کھاتے بھی بہت زیادہ ہیں اور ان کا دل بھی بہت زیادہ کرتا ہے کہ وہ چیزیں کھائیں جو تلی ہوئی ہوں جو میدے کی بنی ہوئی ہوں اور وہ کھاتے چلے جاتے ہیں تو تیسری وجہ جو ہے ایک وجہ یہ ہے سیڈنٹری لائسٹائل کہتے ہیں یعنی آپ جہاں بیٹھے وہ بیٹھے رہے گے کمپیوٹر میں کام کر رہے ہیں تو آپ وہاں سے نیوٹ رہے ہیں ٹی وی سکرین کے آگے بیٹھے ہیں بک پڑھ رہے ہیں تو تین تین چار چار گھنٹے ایک جگہ پہ بیٹھے رہنا اور اپنی ٹانگیں نہ ہلانا بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں ہمارا جو ہے ایکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے اور ہم مٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ چار وجہات ہیں اب اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم مٹاپے سے بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں تاکہ ہم جو لا علاج بیماریاں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا سکیں یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ساری بیماریاں ظاہر ہونے میں تقریباً پندرہ سے بیس سال لگتے ہیں اور پھر جب دل کا دورہ پڑھتا ہے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے یا بہت مہنگا علاج آیا ہے موت واقعہ ہو جاتی ہے تو اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے بچیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں